رائے تو پیارے سٹوڈنٹ آپ تمام سٹوڈنٹ کا جن لوگوں نے مولوی کیلئے فورم بڑھا ہے اپنے چائنل اردو کی اہمیت کا دل سے خرم اقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور سے آپ کی کتاب یعنی اردو کورس مکمل ہو جائے تو آپ کو باتا ہونے چاہیے کہ آپ کے اس مولوی کورس کے اندر آپ کو اردو بھی پڑھنا ہے دنیا بھی پڑھنا ہے اور دنیا پر پیپر ون ہے پیپر ٹو ہے پیپر ٹھری ہے پرسیان پڑھنا ہے فارسی پڑھنا ہے آر بھی پڑھنا ہے سوشل سائنس پڑھنا ہے ہنڈی پڑھنا ہے الحمدللہ ان تمام کی ویڈیو ہمارے چائنل اردو کی اہمیت پر اپلوڈ ہے اب چاہتے ہیں تو جاتے سے دیکھ سکتے ہیں پہلے لسٹ میں مکمل آپ کو لسٹ مل جائے گا چیپٹر وائز آپ کو مل جائے گا آئیے آج پڑھیں گے ہم اپنی کتاب مولوی کی کتاب ہے کتاب پڑھا جاتی ہے کہہ کشا کتاب آپ کو معلوم ہونا جائیے کہ آپ کے مولوی کے اندر بھی پڑھا جاتی ہے کہہ کشا کتاب اور آپ کے انٹر کے اندر بھی پڑھا جاتی ہے کہہ کشا کتاب تو سیم کوشن ایک ہوتے ہیں جو ایسٹڈین اگر مولوی کے ساتھ انٹر کر رہے ہیں انٹر کے ساتھ مولوی کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہونے والا ہے آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فائنل کر دے جائے گا اگر آپ نے تمام ویڈیو کو صحیح سے دیکھا انشاء اللہ آپ کے ایک بھی اوبی spike station چھوٹیں گے نہیں جس طرح مینٹک انٹر کے اندر 50 نمبر کے اوبیเปیر آتے ہیں اور 50 آپ کے سببجیٹیو آتے ہیں اسی طرح اس سال سے مولویں اور فوقانیا کے اندر بھی اوبی بالاقاقی سببجیٹیو کر دیا گیا ہے شاہر آپ کو اوبی法ان چاپنا ہوگا آئیے اج Bana آپ کو ہر ویڈیو میں صرف پچیس کوشن دیں گے اور پچیس کوشن کے بعد سے آپ کو دوسری ویڈیو دیں گے ایسے کیا کہ آپ کو پانچ ویڈیو دیں گے یعنی کہ تقریباً آپ کو بہت سارے کوشن مل جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے کہ سید سلمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی علیف دسنا بیہار شریف بے پھلواری شریف جیم میں امری جمع ہوئی اور ان میں سے کوئی نہیں تو سوال نمبر ایک کا صحیح جواب کیا ہوگا اس کا صحیح جواب ہوگا علیف دسنا بیہار شریف میں سید سلمان ندوی کی پیدائش ہوئی ہے بہت سواب سترہ آپ کو پڑھاؤں گا چلیے سوال نمبر دو میں ہے کہ سید سلمان ندوی کی سالے پیدائش بتائیے انہیں ان کی پیدائش کب ہوئی ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے 1881 اور 1882 1885 1884 ان چاروں میں سے کوئی ایک جواب آپ کو چننا ہے انتحان کے اندر تو کوششن نمبر دو کا سرید سلمان ندوی کے والد کا کیا نام ہے سرید سلمان ندوی کے والد کا کیا نام ہے حکیم سید ابو الحسن مولانا شفا điều علی مولانا اینایت اللہ علی ان میں سے کوئی نہیں سرید ہوا ہوگا آپ کا مولانا حکیم ابو الحسن سید ابو الحسن سید سلمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی نقوص جامعہ الندوہ ان میں سے کوئی نہیں کوششن نمبر چار کا صحیح جواب ملے گا آپ کو جیم الندوہ میں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ کے دور پڑھتے ہیں اور ابو ہند کے تعلقہ کس نے لکھی ہے شبلی نومانی سید سلمان ندوی خضا حسن نظامی سر سید احمد خان صحیح جواب بے ہوگا سید سلمان ندوی نے اور وہ ہند کے تعلقات کتاب لکھی ہے یہ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا چھے ہوگا سیرت نبی کتنی جلدے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ اور بھی بھی آئی کوشن ہے جو انٹر میں پیشا جاتا ہے اور مولوی کندری پیشا جاتا ہے سیرت نبی کتنی جلدے سید سلمان ندوی نے لکھی ہے علیف ایک بے چار اور جیم ہے پانچ اور دال میں ہے دو کوشن نمبر سکس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا جیم پانچ جلدوں میں دیکھتے ہیں سوال نمبر سات میں سید سلمان ندوی کی وفات کب ہوئی سید سلمان ندوی کی وفات کب ہوئی انہیس سو پچاس انہیس سو اکاون انہیس سو باون یا پھر انہیس سو آپ کو یہ تیرپن میں صحیح جواب کیا ہوگا صحیح جواب ملے گا آپ کو دال انہیس سو تیرپن میں سوال نمبر سید سلمان ندوی کا انتقال کہا ہوا پتنا میں دلی میں لکھنو میں کیراچی میں تو سید سلمان ندوی کا انتقال کہا ہوا کوشن نمبر آٹھ کا صحیح جواب ہوگا آپ کا کیراچی میں کہا ہوا کیراچی میں یعنی کہ دال سی آپ کا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں سید سلمان ندوی کس ادارے سے واپس تر ہے ندوت و علماء سے دار المسننفین سے مکتب جامعہ سے ان میں سے کوئی نہیں کوشن نمبر نو کا صحیح جواب ہوگا بے دار المسننفین سے دیکھتے ہیں سوال نمبر دس میں میر امن کیا تخالص کرتے تھے میر امن کیا تخالص کرتے تھے حیرہ پریشان تپا اور لطف صحیح جواب دال ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں میر امن کہاں پیدا ہوئے کلکتہ لکھنو لاہور ڈلی صحیح جواب ڈلی میں دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ میں میر امن کس کالیز میں منشی میر بہادر علی خسینی کے وسیلے سے پہنچے ٹھیک ہے یہ سوال ہے تو صحیح جواب کیا ہوگا صحیح جواب ہوگا آپ کا بے ہوگا فورٹ ویلیم کالیز میں میر امن منشی میر بہادر علی خسینی کے وسیلے سے ذریعے سے پہنچے تھے دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں فورٹ اولیم کالیز کی شہر میں ہے علیف ڈلی بے کلکتہ جی بنارس ڈال میں لکھنا ہو تو فورٹ اولیم کالیز کے جواب صحیح ہوگا بے کلکتہ میں ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ جیلانی بانو کب اور کہاں پیدا ہوئی یہ سٹڈیٹ بہت ایمپورٹن کوئشن ہے کہ جیلانی بانو کب اور کہاں پیدا ہوئی 1936 بدائیوں میں 1934 ہیدراباد میں 1932 لاہور میں 1935 امرت سر میں صحیح جواب ہوگا آپ کا علیف 1936 بدائیوں میں جو اتر پردیس میں ان کی پیدایش ہوئی دیکھتے ہیں سوال نمبر پندرہ کترہ بڑھتے ہیں سلام میرہزا کس سال پیدا ہوئے 1940 1941 1942 1944 question نمبر پندرہ کا صحیح جواب اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیں گے نہیں جانتے ہیں کہ یاد کی دیکھا صحیح جواب ہوگا آپ کا بے 1941 اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 16 میں سلام میرہزا کی جائے پیدایش بتائیے جائے پیدایش مینک پیدایش ہونے کی جگہ یعنی کون جگہ پیدا ہوئے ہیں ممبئی حیدراباد پانویل مہاراشت اور بیدائی اتر پردیس صحیح جواب جیم ہوگا پانویل مہاراشت پڑتا ہے اسے مقام پر ان کی پیدایش ہوئی ہے جیس ٹران آپ سے میرے گزاریش ہے کہ چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نا تک امتحان تک جس میں ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے یاد دکھے گا ہر قسم کے یعنی ہر سبجیٹ کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا گیا اردو فارسی اور بھی دینیات اور سوشل سائنس ہندی سب آپ مل جائیں گے دیرے دیرے آپ انتظار کیے انشاءاللہ آپ مل دے جائیں گے سوال نمبر سترہ میں ہے سلام بی رزاق فیل وقت کہاں مقیم ہے سلام بی رزاق فیل وقت کہاں مقیم ہے کوشن نمبر سترہ ہے ممبئی ارہاباد لقنو گجرات میں آپ کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں تاکہ آپ دھوڑ سکیں کہ جواب آپ کیا جانتے ہیں صحیح جواب علف ممبئی میں دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ میں سلام بی رزاق آپ کی سپیشے سے جوڑے تھے وقالت درسو تدریس ڈاکٹر ان میں سے کوئی نہیں وقالت آپ جانتے ہو ڈاکٹری آپ جانتے ہو درسو تدریس کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہو درسو تدریس کسے کہتے ہیں جانتے ہو یہ کوشن نمبر اٹھارہ ہے صحیح جواب گا بے درسو تدریس درسو تدریس میں ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا کام پڑھنے پڑھانے کا کام ٹھیک ہے ٹیچنگ لائن سوال نمبر انیس میں سلام میرزاق ملازمہ سے کس سال سبک دوس ہوئے انہیس سو چھانوے دو ہزار ایک انہیس سو انٹھانوے انہیس سو نینانوے سلام میرزاق کس سال اپنی ملازمہ سے سبک دوس ہوئے کوششن نمبر انیس کا صحیح جواب آپ کو ہوگا ٹھیک ہے ڈال انہیس سو نینانوے میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر بیس میں سلام میرزاق کو سہیتی اکاڈمی آباد کس سال ملائے سلامین رزاق کو سہیتی اکاڈمی آباد کس سال ملائے دو ہزار ایک دو ہزار دو دو ہزار چار سحیح جواب دو ہزار چار اب دیکھتے ہیں سلامی رزاق کو کس کتاب پر سہیتی اکاڈمی آباد سے نوازا دیا بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن بلکہ یوں کہیے کہ یہ کوئشن آپ کے لئے بلکل بھی بھی آئی ہے بھی بھی آئی ہے اور انتہان میں انتہر کے اندر بھی کوئشن پھر جاتا ہے تو اس کا صحیح جب ہوگا آپ کا آپسن جیم شکستہ بوتوں کے درمیان لکھنے کے ویسے ان کو سائتی اکاڈمی وار دیا گیا تھا دوہزار چار میں دیکھتے ہیں سوال نمبر بائیس میں مہم کھاڑی کی زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی ہے مہم کھاڑی کی زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئشن نمبر یہ بائیس ہے اس کا جواب کیا ہوگا پنجابی ہندی گزراتی مراتھی صحیح جواب دال مراتھی زبان سے دیکھتے ہیں سوال نمبر 23 میں مولانا ابو کلمہ زاد کا اصل نام کیا تھا شفیود دین احمد رفعود دین احمد محیود دین احمد ان میں سے کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیم محیود دین احمد جتنے آپ کو آپسن کے جواب دیئے رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا کافی آپ کو فائدہ ہوگا آپ چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پیڈی اپ دی جائے گا ٹھیک ہے پتلتے ہیں کوئشن نمبر 24 کی طرف مولانا ابو کلمہ زاد کی سال پیدائش کیا ہے یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی ہے کوئشن نمبر 24 ہے ان کی پیدائش کیا ہے ٹھیک ہے 1884 1885 1888 1886 صحیح جواب جی 1888 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے آج کے اس ویڈیو کا آخری کوئشن ہوگا مولانا ابو کلمہ آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی دہلی ہلہاباد مکہ معظمہ حیدر آباد صحیح جواب کیا ہوگا صحیح جواب ہوگا جی مکہ معظمہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے مکہ معظم ان کی پیدائش ہوئی ہے آج اتنا ہی مشانہ آپ پھر ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں کوئشن نمبر 26 سے 50 تب تک انتظار کیجئے پھر آپ سے کہوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میں ساتھ دیئے ویڈیو کو لائک کیا اور ایک اچھا کمنٹ سے آپ نے نوازا انشاءاللہ آپ کو مکمل 200 کوئشن دوں گا تو امتحانے بہت آپ کو ہیل فو لگا پھر اس کے بعد آپ کو سوبجیکٹیو کوئشن ہی پڑھاؤں گا اور اس کا جتنی آتے ہیں وہ تمہیں آپ کو میں انشاءاللہ ویڈیو پیش کروں گا پھر ملتا ہوں تب تک اللہ حافظ